آٹھ وے کے قریب اجلاس ہوگا یہ ہونے کیا جا رہا ہے اس پارلیمان میں بھی نہیں پتا کہ یہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے تو میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کون سی چیز جو ہے یہ لا رہی ہے اور ہم یہی سن رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ ججز کے حوالے سے کریں گے اور ایک دوسری بھی بہت خطرنا چیز یہ اس میں لا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن رولز کے مطابق تو آپ کو پہلے وہ مسابدہ مہیا کیا جانا چاہیے دا کہ اس کے اب جائیں گے یا کہ ماضی کی طرح پھر وہ یہ ہوگا بلڈوز کریں گے سب چیزیں تو آپ کی تیاری ہے ویسے پارلیمان کے اندر ہم تیار ہیں ہم بس برپور مخالفت کریں گے سر حکومت اس آئینی ترمیم کو اتنی جلدبازی میں کیوں لا رہی ہے وہ اصل میں یہ انارو کے پیداوار ہیں اور یہ فارم فوٹی سیون کی حکومت ہے ان کو پہلے عمران خان سے انارو چاہیے تھا اور اب ان کو عدالتی انارو چاہیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فارم فوٹی سیون کی ذریعہ ہیں جس دن یہ ٹریبینل نے صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا تو ان کے صرف مسلم نیگنون کے ستارہ ایمنیز بچیں گے باقی ساری کے سارے فارے ہیں سپریم کورٹ کی جب سے آپ کو فیصلہ آیا اور بجائے علاوی الیکشن کمیشنر کا آنے کا ذراعہ الیکشن کمیشنر سے وہ خبریں چھڑ رہی تھی تمام ترضیمہ داری قاضی فائز عیسیٰ چیف جسر صاحب کی اوپر آئید ہوتی ہے کیونکہ ان کا کام ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے لارجر بینچ کے فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو پھر اور کیا ہم انصاف کی توافع کر رہے ہیں سر پی ٹی آئی کیا ایک پتی عملی اپنائے گی اس بل کی مخالفت کے لیے جی دیکھیں ہم ایوان میں میں اس کی برپور مخالفت کریں گے تعداد انہوں نے پوری کرنے تعداد ہم نے نہیں پوری کرنے اس کے بعد جب یہ لے آئیں گے اس کے بعد پھر آگلے کا لحامل دیں گے تمہارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ احتجاج کی طرف جائیں گے اور دوسرا عدالت جائیں گے اگر آپ کے بندوں میں سے کوئی ادھر نہیں جاتا ہے تو نمر گیم تو پوری نہیں ہے انشاءاللہ امید یہی کہ کوئی نہیں جائے گا